اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ چلیے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانتے ہیں اس میں علم کی قسموں کے بارے میں اس میں علم کیا ہے یہ میں بتا چکی ہوں کہ کسی بھی بیقتی صرف انسان کے خاص نام کو اس میں علم کہتے ہیں اب اس کی پانچ قسمیں ہیں کیونکہ اس میں علم کو خاص نام بولا جاتا ہے نا تو خاص نام الگ الگ طریقے سے اس کے ریزن کے حساب سے دیا جا سکتا ہے اس لئے اس میں علم کو پانچ قسموں میں باتا گیا ہے پہلا ہے خطاب خطاب کسے کہتے ہیں وہ خطاب وہ نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے یعنی کہ خطاب وہ نام ہے جو آپ کوئی کام کیے ہیں اور آپ کے اچھے کام کرنے کی وجہ سے کوئی نیک کام کی اور آپ کے نیک کام کرنے کے وجہ سے کوئی حکومت یعنی کہ سرکار کے طرف سے چاہے وہ پی ایم ہو چاہے وہ سی ایم ہو چاہے ڈی ایم ہو صرف سرکار کے طرف سے کسی حکومت کے طرف سے گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو ایک نام دیا جائے آپ کا مرتبہ بڑھانے کے لیے تو اسی نام کو بولا جاتا ہے خطاب نام کو ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ سرکار کے طرف سے آپ کو اوارڈ مل جائے ٹھیک ہے تو وہ خطاب نہیں کہہ لے گا نام سرکار کے طرف سے نام اگر آپ کو ملتا ہے آپ کی خوبی یا کمالی کے بدلے تو اس نام کو بولا جاتا ہے خطاب جیسے کی رستم جماع شمشل علمائے پدم شری وغیرہ یہ سب نام ہیں دیکھیں اگلا ہے لقب اسم علم کی دوسری قسم ہے لقب لقب کسے کہتے ہیں وہ اسم ہے جو کسی خوبی یا کمالی کے وجہ سے عوام کی طرف سے دیا جائے خطاب سرکار کے طرف سے دیا جاتا ہے اور لقب جو ہے لقب اس نام کو کہتے ہیں جو آپ کو ایک اچھا کام کی ہے نیک کام کی ہے اور اس نیک کام کے بدلے سرکار کے طرف سے آپ کو نام نہیں دیا جائے عوام کے طرف سے جنتا کے طرف سے ایک خاص نام آپ کو دیا جائے اور اسی نام کو بولا جاتا ہے لقب تو لقب کسے کہتے ہیں آپ کو اچھا کام کی ہے نیک کام کی ہے اور اس آپ کا مرتبہ بڑھانے کے لیے جنتا کے طرف سے عوام کے طرف سے آپ کو ایک نام دے دیا جائے جس سے آپ اس سے پرسد ہو جائیں تو اسی نام کو بولا جاتا ہے لقب جیسے کہ بول بولے ہند بابائے اردو وغیرہ الگ الگ نام ہیں اگلا ہے تیسرا پرکار ہے وہ ہے تخلص تخلص کسے کہتے ہیں وہ مختصر نام جو شائر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں مطلب تخلص اسے کہتے ہیں جو شیر لو ہوتے ہیں جو ساری جو شیر لو ہوتے ہیں وہ اپنے شیر میں اپنا نام ایڈ کرتے ہیں اور وہی نام کو تخلص کہتے ہیں مطلب لاسٹ میں جیسے کہ لیجے نہ مرزا غالب کو کون نہیں جانتا ہے تو اصداللہ غالب جو ہے وہ جب اپنا شیر لکھتے تھے شیر پڑھتے تھے تو وہ اپنا ایک نام دیتے تھے غالب اپنے شیر کے لاسٹ میں کیا یوز کرتے تھے غالب تو غالب کیا ہو گیا تخلص ہو گیا کیونکہ وہ اپنے شیر کے لاسٹ میں غالب نام رکھ لیے تھے کہ ہر شیر کے لاسٹ میں کیا رکھا جائے گا غالب رکھا جائے گا اسی طرح بابائے اردو الگ الگ نام ہے جو سائر لو اپنے شیر میں استعمال کرتے ہیں اس کو کیا بولے جائے گا تخلص اگلا ہے کنیت کنیت کسے کہتے ہیں وہ اسم جو ماں باپ یا بیٹے یا اور کسی تعلق کے وجہ سے پکارا جائے وہ اسم یعنی کہ وہ نام اسم کا مطلب میں بتا چکے ہوں نام سمجھئے گا اب وہ چاہیے کسی بھی چیز کا نام ہو تو وہ نام وہ نام جو ماں باپ بچپن سے ہی آپ کو پکارتے آئے ہیں یا پھر آپ کے پڑوس والے پکارتے آئے ہیں جیسے کہ ابن مریم وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے یا کسی اور تعلق کی وجہ سے رکھا جائے جیسے ابن مریم یعنی کہ ویسا نام آپ کا ویسا نام جو آپ کی ماتا پتا سے جوڑ کر دیا گیا ہے جوڑ کر دیا گیا ہے جیسے کہ یہاں پر ابن مریم ہیں ابن مریم جو ہے اور ایک یہ یہاں پر ہے ابوال کاشم تو یہ کیا ہے قنیت ہے ابوال کاشم جو ہے درST محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے لیکن ان کو اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام چھوڑ کر یہ بھی بولا جاتا تھا عبوس قاسم کیوں کیعfall قاسم کے بیٹے تھے اس لئے ان کو ابو قاسم بھولا جاتا تھا تو وہ نام دو جو آپ کے ماتا پتا کے نام پر رکھ دیا جائے ٹھیک ہے اس طرح اس نام کو بولا جاتا ہے کنیت ٹھیک ہے الگ الگ نام ہوتا ہے جو اپنے جیسے آپ ہی اپنی گاؤں میں سنے ہوں گے الگ الگ نام ہوتے ہیں الگ الگ student کے نام ہوتے ہیں جو اپنے ماتا پتا کے نام پر رکھواتے ہیں تو اس نام کو کنیت بولا جائے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آیا اگلا ہے عرف عرف کسے کہتے ہیں عرف وہ اسم ہے وہ نام ہے جو یا تو والد والدین یعنی ماتا پتا کے نام بچپن ماتا پتا کے ماتا پتا سے یا پھر بچپن سے ہی آپ کے پڑوس والوں کے طرف سے پکارا جائے نام یعنی کہ وہ نام جو آپ کو بچپن سے پکارا جائے جیسے کی پپو مٹھو لنگڑا گونگا چھوٹا موٹا کالا یہ سب کیا ہے جو بچپن سے پکارا جاتا آیا ہے آپ کا نام بھلے ہی آپ کا نام دوسرا ہے ریال نام الگ ہے لیکن جو آپ کے بچپن سے آپ کے پڑوسی والی پکارتیاں ہیں آپ کے ماں باپ پکارتیاں ہیں پیار سے چاہے نفرت سے اس نام کو بولتے ہیں بچپن سے ہی سے بچے کا پیار سے نام رکھ دیتے ہیں جیسے کی پپو مٹھو لنگڑا گونگا چھوٹا لمبا یہ سارے وغیرہ وغیرہ تو اس کو کیا بولیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا تو اسم علم کی پانچ کس میں ہو گئی اس خطاب، لقب، تخلص، خنیت اور عرف یہ پانچ کس میں ہو گئی اسم معرفہ میں سمجھائی تھی اسم معرفہ کی چھے کس میں سمجھائی تھی اور چھے کسموں میں سے جو پہلا کسم تھا اسم علم اسم علم کی پانچ کس میں ہو گئی اب جو نیکس ویڈیو آئے گا وہ اسم نکرہ کے بارے میں ہوگا اور میں آپ اس کے ٹائپس کو سمجھاؤں گی ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی سمجھ میں آیا ہے تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کہ ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا ہے ٹھیک ہے تاکہ میں موٹیویٹ ہوں اور آپ کے لئے ویڈیو بناوں ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند اور خدا حافظ